میں سب سے پہلے جان صاحب کا اور ان کے ساتھ مدعی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے ادھر دھاوت دی ایز میمان خصوصی تو میں آیا ہوں یہاں پہ موزز خواتین و حضرات پانچ اگست دو ازار انیس تاریخ کا ایک یوم سیاہ دن ہے اس دن مودی سرکار نے آرٹیکل تین سو پچھتر اور ون تھرڈی فائیب بلڈوز کر کے اپنے اس کی آئینی ایسیت ختم کر دی اور اپنے ہی آئین کے خلاف ورزی کر دی انہوں نے اور اس دن سے لے کر آج تک ایک دنیا کا ایک بہت بڑا کشمیریوں کو محصول کر کے نظر بند کر کے دنیا کا ایک بہت بڑا جیل خانہ بنا دیا ہے جب مہاراجہ کشمیر انیس سو سنتالیس اکتوبر میں کشمیر اندرستان کا مقبوضہ کشمیر کا اور غداف کا جب کشمیر اندرستان کے ساتھ علاق کیا تھا تو اس وقت کی بارتی لیڈرشپ نے تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر کے اطاعت کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ احسیت بحسیت ایک انڈیپینڈنٹ کے منظور کیا تھا اور اس میں یہ اقرار کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے حصولوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے گا اور یہ انڈیپینڈنٹ احسیت ابھی تک چلی آ رہی تھی جب پانچ اگست دو آزار ادیس جس کو ہم کہیں گے کہ یومیسیہ تاریخ کا یومیسیہ ہے اس دن مودی سرکار نے اس کی احسیت ختم کر دی اور ظلم اور بربریت کا ایک نیا دور شروع کر دیا ہے اس دن سے لے کر آج تک آدھے سے زیادہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا دی ہے اور تاکہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد آزاری کو دبا سکے میں یہاں پہ مودی سرکار کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں میں اور بیسیت مسلمانوں کے ایک جذبہ مانی ہے اور وہ ان کو آج تک دبا نہیں سکے اس لیے کہ وہ اپنے ناپات آزائم جاری کی ہوئے ہیں اگر مودی سرکار یہ کہتی ہے کہ کشمیر ہمارا بھارت کا حصہ ہے تو میں صرف مودی سرکار سے اتنا گزارش کروں گا کہ چار دن کے لیے تو کرفیو اٹھا کے بتا دیں تاکہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کشمیریوں میں ایمان ہے کہ نہیں ہے وہ آزادی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں اور اپنے ہی آئین کو بلڈوز کر کے اپنے ہی لیڈرشپ کی کمیٹمنٹس کو انہوں نے یہ کر کے ان کا خیال ہی ہے کہ ہم نے کشمیر کی ایک انڈیپینڈنٹ ایسیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے اور کشمیر کو بھارت کے ساتھ علاق کر دیا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے بڑی جذباتی تقریریں بھی کی انہوں نے یہ بات کہی کہ ایٹم بم ہم نے شہورات کے لیے نہیں بنائے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ عالمی ادارتوں کو اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی طرف متوجہ اٹھاؤں گا کہ یہ کشمیر دنیا کا آج ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے اور یہ تنازہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ہے اگر یہاں پہ کچھ تباہی ہوئی یا جنگ ہوئی تو اس کے ذمہ دار صرف کشمیر انڈیا اور پاکستان نہیں ہوں گے اس کے ذمہ دار وہ بھی ہوں گے اور ان کی یہ خاموشی ہوگی تو ہم ان کی طرف یہ ان کا توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدارہ یہ خاموشی ختم کر دیں اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق کرداردادوں کے مطابق اس میں ہماری مدد کریں کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کرداردادوں کے مطابق حل کیا جائے تاکہ ساؤتیسٹ ایشیا کو ہم ایک بہت بڑی تباہی سے بچا سکیں اور جب سے انہوں نے یہ دوہزار پانچ دوہزار انیس میں یہ معاملہ جب انہوں نے اندوستان کشمیر کی انڈیپینڈنٹ ایسیت ختم کر دی ہے ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم پاکستانی خاص کر بلوشتان کے لوگ پورے پاکستان ہم اس وقت سے لے کر کشمیر کے کشمیرے بائیوں کے ہم ساتھ ہیں اور ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے جام صاحب نے کہا کہ ہم یہاں ایک مانگا صوبہ ہیں اور ہم جو بھی اپنی آواز سے اپنے جو اسے ایکشن سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوگا اور اسی لیے آج ہم نے یہ دن اسحار کشمیر منایا ہے تاکہ ہم کشمیریوں کو اور دنیا کو بتا چاہتے سکیں کہ ہم اپنے کشمیری بائیوں کے ساتھ ہیں اور جب سے پانچ اگز سے لے کر یہ معاملہ ہوا ہے ہمارے پرائیم منشل صاحب نے تو پہلے آزاد جمعہ کشمیر آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ میں جا کے یہ اعلان کیا تھا پچھلے سال کہ اس کے بعد آج میں کشمیر کا بحیثیت نمائندہ وکیل کشمیریوں کی ریپرزنٹیشن کروں گا اور اس دن سے لے کر آج تک یہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے تو اس میں آخر میں میں جان صاحب کا ساتھیوں کا میں سب کشم کو گزاروں کہ مجھے مضوع کر کے یہاں دعوت دیئے تینکیو ویری مچ پاکستان کشمیر بن کر رہے گا پاکستان تینکیو تینکیو